آپ دیکھ رہے ہیں learn to earn youtube چینل آج ہم انٹرو بنائیں گے کان ماسٹر میں کان ماسٹر کو اوپن کریں گے کان ماسٹر کو اوپن کرنے کے بعد کی ریٹ نیو پر کلک کریں گے اور اس کے بعد کی ریٹ پر کلک کر کے ہم لوگ اپنی کان ماسٹر کے اور اپنی ڈیوائس کی گیلی میں آ جائیں گے اور یہاں سے ہم لیفٹ سائٹ کورنر میں ایمیج پر کلک کریں گے اور یہاں سے بلک کلر کا بیگراؤنڈ سیلک کریں گے اور اس کی ڈریک جو ہے وہ ہم نے سیون سیکنڈ رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے لیئر پر کلک کرنا ہے اور میڈیا پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے یہاں سے اپنی چینل کا لوگو لے کر آنا ہے ہم اپنے چینل کا لوگو یہاں سے لانے کے بعد اس کی سائٹ کو ہم تھوڑا سے چھوٹا کریں گے اور اس کی ٹائمنگ بار کو جو ہے وہ ہم کھینج کر سیون سیکنڈ تک کریں گے یہ یہاں پر میں نے پہلے تھوڑا بڑا کیا ہے اس کو سیون سیکنڈ تک ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے جو انٹرو یہاں پر استعمال کرنا ہے وہ سیون سیکنڈ کا ہے تو یہاں پر اپنے لوگوں کو شوٹا کر کے کچھ یہاں پر اس طرح کی اسے سینٹر میں پلیس کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پر ریڈ کلر کی لائنز جو ہے وہ کراس میں نظر آئیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو آپ نے یہاں پر اس کو اس طرح سے فیلحال سیٹ کر کے رکھنا ہے اس کی ابھی سیٹنگ باگ کی بعد میں ہم کریں گے جب انٹرو ہم یہاں پر ڈالیں گے تو لائر پر کلک کریں گے میڈیا پر کلک کریں گے اور اب ہم جو انٹرو یہاں پر یوز کریں گے اس کو لے کر آئیں گے اس انٹرو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ فری کپی رائٹڈ ہے اس کے بعد یہاں پر اسے انٹرو کولانے کے بعد نیچے سکرول کر کے آئیں گے تو یہاں پر اسپلیٹ سکرنگ کا اپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور اسے فل سکرنگ پر کریں گے اس کے بعد اس کی ٹائمنگ بار کو بھی ہم کھیج کر اپنے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ سیون سیکنڈ کی ہے تو ہم نے تمام ایلیمٹس جو ہے وہ سیون سیکنڈ تک ہی کرنا ہے یہ میں نے پہلے جو دو رکھے ہیں بے گراؤنڈ اور اپنے چینل کا لوگو تو یہ تھوڑے سی سائز میں بڑے ہیں ان کو فیر ہم نے بعد میں ایجسٹ کر دینا ہے تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو گرین پارٹ آ رہا ہے ہم نے یہاں پر اپنے چینل کا جو لوگو ہے اس کو لانا ہے تو یہ پہلے اس کو گرین کلر کو ہم ختم کریں گے کرو مارکی پر کلک کر کے اس کو انیبل کریں گے تو یہ گرین کلر ختم ہو جاتا ہے اور اگر تھوڑی بہت کمی پیشی رہتی ہے تو یہ یہاں پر پیرامیٹس ہوتے ہیں ان کو کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے چینل کا لوگو جو تھا وہ سائز میں بڑا تھا اور یہاں پر جو لوگو کی جگہ ہے وہ سائز میں کم ہے تو ہم نے اپنے چینل کے لوگو کو جو ہے وہ سائز میں شوٹا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم تقریباً ٹو پوائنٹ فیفٹی تھیری پر ٹائمنگ پر آئیں گے اور یہاں پر اپنے چینل کے لوگو کی ٹائمنگ بار پر جو ہے وہ ہم نے کلک کرنا ہے پھر لیف سائیڈ میں کرو مارکی پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے پلس کا آئیکان جو ہے اس پر کلک کر کے یہاں پر کچھ اس طریقے سے اپنے چینل کے لوگوں کو رائٹ سائٹ پر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ٹائمنگ بار کو تھوڑا سا آگے کرنا ہے اور اپنے چینل کے لوگوں ہم نے پھر لائر سائٹ پر لا کے رکھنا ہے کیونکہ جہاں سے یہ جو ہمارا انٹرو کا گرین پارٹ شروع ہو رہا تھا وہاں سے ہم نے اس کو سیٹنگ ملانا ہے تو لائر پر کلک کرنا ہے ٹیکس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے جناب ہم نے اپنے چینل کا نام ایٹ کرنا ہے اپنے چینل کا نام ایٹ کرنے ایک بات اوکے پر کلک کریں گے اور اسے ڈریک کر کے تھوڑا سا بڑا کریں گے اور اپنے لوگوں کے نیچے لا پر رکھیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پر ڈبل اے پر کلک کرنا ہے اس کو فانٹ چینج کرنا ہے تو یہاں سے جو ہے میں فانٹ کائن مستر کی گیلری سے ہی لے رہا ہوں اس کو بار سے ڈاؤنلورڈ نہیں کیا ہوں اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو انیمیشن دینی ہے انیمیشن ہم نے اس کو فیڈ بھی دینی ہے اور اس کی ٹائمنٹ جو ہے وہ ہم نے زیرو پائنٹ فائیو سے تھوڑا سی زیادہ رکھنی ہے ایرو پر کلک کر کے ہم نے بے کرنا ہے اور یہاں پر جناب ہمارا جو ہے وہ انٹرو ہے تقریبا بن کر مکمل ہو چکا ہے لیکن ہم نے جو ابھی ٹیکسٹ ایڈ کی ہے اس کی ٹائمنٹ بار کافی لمبی تھی اس کو ہم نے شوٹا کر کے اور اپنی بقایا ایلیمنٹس جتنا کرنا ہے سائز میں اور ابھی اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ہم یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں سیٹنگ کے آپسن پر کلک کریں گے اور یہاں سے ویڈیو پر کلک کریں گے اور یہاں سے ویڈیو فیڈ آؤٹ کو انیمول کریں گے اور یہاں سے ہم نے اس کی ٹائمنٹ رکھنی ہے سیون پائنٹ فائیو سیکنڈ کے راس پر کلک کر ہم بے کریں گے ابھی ایک مرتبہ پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری چیزیں صحیح ٹائمنگ پر آ رہی ہیں یا نہیں اگر نہیں تو ہم نے ان کی ٹائمنگ کو تھوڑا بہت آگے پیشی کرنا ہوتا ہے یہ سیٹنگ جو ہے بعد میں چلانے کے بعد ہی پتا چلتی ہے تو یہاں پر جو ہماری ٹیسٹ تھی چینل کا نام جو تھا وہ تھوڑا سا لیٹ سے آ رہا تھا تو اس کی ٹائمنگ باہر کو ہم نے ٹریکر کے تھوڑا سا آگے کرنا ہے تاکہ وہ پہلے آ جائے جہاں پر ہمیں اچھا لگے گا اسے حساب سے ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو اب ہمارا جو ہے وہ انٹرو بن کر تیار ہو چکا ابھی میں آپ کو آخر مرتبہ پلے کر کر کے دیکھاتا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرو پسند آئے گا اور آپ بھی اپنے چینل کے لیے ضرور بنائیں گے